اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین والاقبت لآهل التقوى والیقین السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولاؤنا شفیع ذنوبنا وتبیب قلوبنا ابل قاسم محمد سلام علیہ وآلہ 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 اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المظلومین الغر المیامین اللہ وآلہ 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 وآل فرجہ الشریف اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم واللعنة الدائمت الباقیت على اعدائهم اجمعین من يوم ظلمهم الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامه المجید وفرقانه الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وان تظاہرہ علیہ فان اللہ ومولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکت بعد ذلك غہیر سلام وآلہ 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 قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات برادر اشرف عزبی صاحب کے دولت خانہ پر یعنی باب المراد میں آج کی جو سالانہ مجلس ِ عزا منعقد ہو رہی ہے اس کا معنی سخن قرار دیا ہے یا علی مدد سب سے پہلے تو یہ سننیجیے کہ قرآن مجید نے خود یا علی مدد کا ذکر کی قرآن میں یا علی مدد کا ذکر ابھی ارز کرتا ہوں یہ تو متفق بین الفریق قائن ہے کہ باہ بسم اللہ کا نکتہ مولک قائنات ہے اب ہم نے جب دیکھا کہ یہ باہ ہے کس کی تو پتہ چلا اس باہ میں تین اعتبال ہیں نمبر ایک یہ باہ ہے الساققی الساقق کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ملے رہنا یہ جدا نہیں ہو سکتی یہ باہ اسم الہی سے جدا نہیں ہو سکتی اس طرح ذکر علی ذکر خدا سے جدا نہیں ہو سکتی یہ معنی ہو گیا ملاسکت دوسرا اعتبال دیا نابیوں نے کہ یہ باہ ہے مساحبت کی جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے اب سمجھ میں آئی بات کہ جس طرح قرآن علی کے ساتھ ہے ویسے علی قرآن کے ساتھ ہے یہ باہ ہمیشہ ساتھ رہے کی جدا نہیں ہوگی تیسے اعتبال یہ علی مدد کا ثبوت ہے کہا یہ باہ ہے اس تحانت کی مدد طلب کرنے کی تو جب قرآن علی کی مدد کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا سبحان اللہ ہماری لائی فضی کے مدد کے بغیر کی نارا حیداری نارا حیداری یولی 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 مدد حق ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا حباریوں سے من انساری الاللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف پہنچانے میں قلالحواریوں نارا نارا انسار اللہ حباری کہنے لگے ہم اللہ کے مددگار ہیں لیجئے لوگ پوچھ رہے تھے کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے یا نہیں بندوں کے لئے حباری کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں اللہ کہتا ہے ان تنصر اللہ یا انصرکو وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اے مومنوں اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں سباتِ قدم عطا کرے گا اگر مومن اللہ کی مدد کر سکتا ہے تو کل ایمان مومن کی مدد کیسے نہیں ماشاءاللہ مارا حادری مارا حادری ماشاءاللہ یا ایوہلزین آمنوا کونو انصار اللہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو لیجئے اللہ کی مدد کرنی ہے اللہ کہہ رہا ہے میں مدد مانگ رہا ہوں اہلِ ایمان سے ایک بات اور سمجھ لیجئے جیسے ہی مولا کائنات کے فضائر کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے جیسے قرآن کہتا ہے یا ایوہلزین آمنوا لا تتخذوا اے ایمان والو میرے دشمن سے اور اپنے دشمن سے مدد نہ مانگنا انہیں ولی نہ بنانا لا تتخذوا یہود و النصارہ اولیاء یہودیوں اور نصرانیوں کو اولیاء نہ بنانا بازہم اولیاء بازن بھئیہ منع یہ کیا گیا تھا کہ یہود و نصارہ سے مدد نہ مانگنا آپ نے علی سے مدد مانگنی چھوڑ دی تو جب اٹیک ہوتا ہے ان وحابیوں پر تو پھر وہ مدد یہودیوں سے کیوں مانگتے ہیں نصرانیوں سے کیوں مانگتے ہیں اس وقت قرآن کی آیتیں کہا جاتی ہیں کہ یہود و نصارہ سے مدد نہیں مانگنی بلکہ اللہ کا حبیب کو ارشاد ہے کہ اے میرے حبیب آپ جہاد کریں وَقَاتِرُ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ اور مسلمانوں سے بھی کہیں کہ جو کافر ہیں جو قریبی ہیں کافر ان سے مدد نہ مانگیں اور ان سے قتال کریں اگر ابو دھالب کافر ہوتے تو قتال کرتے حضور ہر جگہ مدد نہ مانگتے وَقَاتِرُ الَّذِينَ اَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِ اے ایمان والوں مدد مانگو سبر سے اور نماز سے سلاح سے اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِ اللَّهَ صَابِرُ وَالُونَكَ سَاتھ ہے تو سبر سے مدد جائز ہے توجہ رہے سبر سے مدد جائز ہے اب سبر کا اسٹیٹس کیا ہے حضور نے فرمایا الْایمانُ شَطْرَانِ شَطْرُونَ الشُكْرُ وَشَطْرُونَ السَّبْرَ دوسری جگہ کہا السَّبْرُونَ نِسْفَانِ نِسْفُونَ فِي شُكْرُ نِسْفُونَ فِي صَبْر آدھا صَبْر سبجھو رہے آدھا ایمان صَبْر ہے آدھا شُكْر صَبْر ہے تو صَبْر ہے آدھا ایمان قرآن کہتا ہے آدھا ایمان سے مدد مانگو جب آدھا ایمان سے مدد مانگ رہ جائز ہے تو کل ایمان سے مدد مانگو ملحبہ فرمارے یہی وجہ ہے کہ جو آئید میں نے پڑھی اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِن تَظَاحْرَ عَلَيْهُ اگر یہ دو رسول کی قریبی بیویاں اگر مظاہرہ کریں اگر تم ملکے مظاہرہ کرو مظاہرہ کہتے ہیں ایک دوسری کی پشت کو مستحقم کرنا یہ جو آپ کیا مظاہرہ ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے ایک دوسری کی البتہ آج کل مظاہرے ہو رہے ہیں ایک دوسری کی پیٹھ میں خنجر گھوپنے کے لیے ہیں اصوراً مظاہرہ اسی کو کہتے ہیں اس میں ایک دوسری کی پیٹھ پیچھے بدد کی جائے اس کو مظاہرہ کہتے ہیں اگر حجیہ مضبوط کیا جائے ہیں اگر تم ظہار سمجھتے ہیں نا ظہر ظہر کہتے ہیں پشت مظاہرہ تو اگر تم دو بی بی آئیم میرے رسول کی ایک دوسری کی پشت مستحقم کر کے ایجیٹیشن کرو جلوس لکھا لوں میرے نبی کے خلاف تو کوئی پھروا نہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ اللہ جو اس کا مولا ہے وہ تمہیں سمجھ لے گا وَجِبْرِیل اور دوسرے مددکار کا نام ہے جبریل وَسَالِحُ الْمُومِنِ اور تو مومنوں میں سب سے بڑا صالح ہے علی وہ مددگار ہے تو گھر سے مقالفت ہو تو رسول کی مدد علی کریں باہر سے مقالفت ہو تو رسول کی مدد علی کریں تو جب رسول کی مدد علی کر رہے ہیں تو مومن کی مدد علی کیسے ہے وَالْمَلَاهُ الْمُومِنِ نَعْرَوِ حَلْمِ وَالْمَلَاهِكَتُو بعد ازالے کا زہیر ملائکہ تو بعد میں آئیں گے مدد کرنے کے لیے پہلے مدد کریں گے علی ملائکہ آئیں گے بعد میں تبدو فرمائیے اب سب سے پہلی جنگ جو کفر و اسلام کی ہے وہ ہے بد اور اس بدر میں اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِنْ وَأَنْتُمْ عَذِلَّةٌ فَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ نے مدد کی تمہاری مومنوں مومنوں کی مدد کی اللہ نے بادر میں اب دیکھیں کہ اللہ نے مومنوں کی بادر میں کیسے مدد کی بِسَلَاسَتِ عَلَافٌ مِّنَ الْمَلَائِكَمْ تین ہزار فرشتے بھیجئے وہ کم پڑ گئے پھر بِخَمْسَتِ عَلَافٌ مِّنَ الْمَلَائِكَمْ دو ہزار اور بھیجئے ٹوٹل پانچ ہزار فرشتے ہو گئے پانچ ہزار فرشتوں کی خیبی مدد آئی مسلمانوں کے لیے بدر میں تین سو تیرہ صحابی تھے حضور کے جنگ جو ٹوٹل ہو گئے پانچ ہزار تین سو تیرہ پانچ ہزار تین سو تیرہ اور ٹوٹل مارے گئے مشرقوں کے ستر لو جن میں سے چھتیس مارے علی نے چونتیس مارے فرشتوں نے سب کے سب نے مل کر تو جو اللہ کی مدد آئی پہلی اس میں بھی علی کی مدد کا حصہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہے بہترہ 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 ٹھیک ہے جب یہ تیہ ہو گئی عجیب مندل فکر یہ ہے کہ جب چنگ فتح ہو گئی تو مسلمان آئے اور انہوں نے آکر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ جو بھی مرتا تھا وہ یہ کہت کے مرتا کہ علی نے مجھے مار دیا کچھ تو فرشتوں نے بھی مارے تھے اللہ کے نبی نے جواب دیا اللہ نے غیبی مدد جدری کی جدری بھیجی تھی وہ میں شکرِ علی بھیجی بہترہ تو یہ بات ہو گئی تیہ کہ پہلی جو جنگ جیتی تو یا علی نے جیتی یا شبیحِ علی نے جیتی بہترہ کیونکہ ہر فرشتہ جو آیا وہ علی کی شکل کی شبیح بند کر آیا اس سے دو مسئلے حل ہو گئے اگر شبی بنانا بیدت ہوتا تو اللہ تو نہ بتا اللہ نے شبی بنانا کہ بتا دیا کہ شبی بنانا تو سیرت اراہی ہے البتہ اچھوں کی بنانا کہیں ابلیس کی نہ بنا شبی تو اللہ نے بنای مدد پہنی جنگ میں محفلتی قتل تو امڈے ہی مائے اس دروار کو زنگ نہیں لگا حلیب اللہ ہوا ہے اللہ حیدی اللہ حیدی محمد محمد صلوان اللہ حیدی اللہ حیدی ماشاءاللہ تو ملادہ یہ فرماتے چلیں کہ یہ پہلی مسلمانوں کی لڑائی ہے جس میں مولا علی کی مدد تقریباً ہنڈر پرسنٹ اللہ نے مدد کی ہے مسلمانوں کی مومنوں کی جنگ بہدر میں یا علی کی صورت میں یا شکلِ علی کی صورت آپ نے یہی سے سمجھ گیا کہ جب مدد ہے ہی ہنڈر پرسنٹ علی تو ہم خیروں سے کیوں مانگے بلکہ یوں کہوں ہم شبیعوں سے کیوں مانگے آسل سے کیوں نہ مانگے ملازم فرمایا آپ اب یہ مدد ہے علی کی اس کے بعد آپ جنہوں نے ملازم فرمائے جنگ عہد میں اس پہ خاص توجہ ہوئی جب وہ مست ہاتھی کی طرح دن لناتا ہوا ابو صوفیان آیا اور اس نے عہد کی چوٹے پہ کھڑے ہو کر کہا کہ اے محمد ہے اگر تیرے پاس کوئی ہے تو نکال ہمارے مقابل پر دعا ہمارے مقابل پر اور اس نے راجز پڑھا راجز میں یہ کہا کہ اِنَّا لَنَا الْعُزَّ وَمَا عُزَّ لَكُمْ مسلمانوں ہمیں تو عُزَّ بجائے گا یہ یزید کے خاندان کا اسلام ہے ہمیں تو عُزَّ لا تو منا تو عُزَّ یہ تینوں منحوس تھے تینوں منحوس تھے جا یہ تینوں بُتھ تھے جو خانہ کعبہ جو سب کو مزگایٹ کیا کرتے تھے تو انہیں سے بچنے کے لئے تو عِبراہیم نے دعا کی تھی کہ ان تینوں سے بچائے گا وہاں جو پڑھ کے آیا ہوں تو آپ اب ذہنشد فرمالی گئے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی پہ آیا اور اس نے کہا اِنَّا لَنَا الْعُزَّ وَمَا عُزَّ لَكُمْ ہمارا تو عُزَّ آمیں بچائے گا مسلمانوں تمہارا عُزَّ کوئی نہیں اس نے جو اوپر سے یہ کہا نا خدا شاہد ہے یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ حضور نے فرمایا اِنَا الْعُزَ لَكُمْ اَنَا الْعُزَ لَكُمْ اللہ! یہ بات ہو رہی ہے حساقی اس کی حالی کا تعلق کیا ہے اللہ! اَنَا الْعُزَ لَكُمْ یعنی حضور نے بتا دیا جب بھی متپرستی کی بات ہو متشکن کو پکارو اَنَا الْعُزَ لَكُمْ نَرَيْ حَدْرِي سبحان اللہ اِنَا الْعُزَ لَكُمْ اَنَا الْعُزَ لَكُمْ ہم نے ایک اور بات حضور سے سیکھ لی کہ جب بھی کوئی مشکل در پیش ہو تو کہو اے نا الی سمجھے سمجھے نا کسی کا آسان تر تمہا ہے یا الْعُزَ لَكُمْ یا الْعُزَ لَكُمْ سبحان اللہ اِنَا الْعُزَ لَكُمْ اَنَا الْعُزَ لَكُمْ یا الْعُزَ لَكُمْ نَا الْعَزَ لَكُمْ یا الْعُزَ لَكُمْ یا الْعُزَ لَكُمْ جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے علی کا نام برد زبان رہتا ہے ہر دم کے روح پیاس کی بشتی ہے اس نگینے سے شمال اللہ نَا الْعَز لَكُمْ نَا الْعَز لَكُمْ مجھتی ہے اس نگینے سے شمال اللہ تو حضور نے پھکارا علی کو جیسے ہی مولا علی کو پھکارا نا تو مولا تشریف لائے اور مولا نے وہ وہ پر کھڑا تھا مولا نے پوچھا کیا کہہ رہا تھا اسے کہا اِنَا الْعَز لَكُمْ مولا علی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ تمہیں اُزْع نصیب ہمیں اللہ جیسا مولا نصیب سمجھے سمجھے کیونکہ بودھ پرستی کے مقابل پر بودھ شکر نے اللہ کو مولا کہا اللہ نے کہا ہر جزاءِ عسان اللہ لِعسان آئی ہمارے تشمر کے سامنے تم performed تب نے ہماری مولایت misụ کل تمہارے تشمر کے سامنے مول لاہیات مولایت کیا یادری یادری یالی 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 محمد حب محمد حب محمد حب محمد حب حب کے جنگ میں حضور زخمی ہوئے حضور کو سولہ زخم آئے جی حب سولہ زخم مدان مبارک بھی یہی شہید ایندو حضور کو سولہ انجریز آئے ہیں یہاں پر جب حضور زخمی ہوئے تو حضور نے مولا علی کو مکارا زخمی حالت میں اور مولا علی نے حضور کو اٹھا لیا اٹھا لیا اور باہر نکل کے کہتے ہیں کلمہ سنے علی کا یہاں علی مدد کا مفہوم کی سمجھ میں آ جائے گا حضور زخمی ہوئے اور مدد کے یہ پکارا علی کو اور جن کو نہیں پکارا ان کے فارور آج مدد کے ہی پنکے رو گئے مولا علی کو پکارا مولا علی نے یوں اٹھایا اور وہ پرابگنڈہ کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کے حضور تو ہو گئے شہید شیطان کی آرہی ہے ہاں آپ لائے رہے ہیں اب کیا لائے اب لڑنا ہی کیا پچھے چلیے تو مولا علی کہہ رہے تھے سنیا سبحان اللہ یہ فرق ہے خدا کی قصد امت میں اور علی میں امت کہہ رہی تھی جب حضور شہید ہو گئے تو اب لڑنا کیا علی کہہ رہے تھے اگر حضور نہ رہے اب جھینا نہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سکار نے یوں اٹھایا اور جو پرابگنڈہ ہو رہا تھا نا کہ حضور مارے گا یوں اٹھا کے کہا یا یو حناس او لوگو حالا محمد الرسول علی کی مدد سمجھ میں آئی پوری رسالت اٹھا لی اب سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ جو حضور نے اٹھایا تھا نا وہ بھی احسان کا بدلہ ہی تو ہوتا رہا تھا حضور نے کہا یا علی جنگ احق کا میدان یاد رکھنا اور اس اپنے ایکشن کو یاد رکھا اس کا ایک رییکشن آئے گی کہا ٹھیک ہے سرکار جب نبی نے کہا یا علی پرانوں کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے تاکہ میں اٹھا کر بتاؤ کہ تم کون ہو تو کہا سرکار یہ سب تو جانتے ہیں اٹھانے کی ضرورت کیا ہے کہا تمہیں وہ عدی مدان یاد ہے ہاں 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 ہم نے کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا یہ آیت بھی یاد رکھنا ہر جزا ہونے سا اللہ نے احسان احسان کا بدرہ احسان ہے جب نبوت خطرے میں تھی امامت نے اٹھایا تھا آج امامت کو خطرہ ہے نبوت اٹھایا تھا نرے تکبیر نرے رسال نرے حیدی نرے رسال اللہ علیہ وسلم سبان اللہ سبان اللہ مرادہ فرمالی آپ نے یہ یہ یا علی مدد کا ثبوت ہے احد کے میدان جو جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے مسلمان اسے دوبارہ جیتا ہے مولا علی نے اور اس میں سرکار کی جو تلوات ٹوٹی تو اللہ علی کی مدد کے لیے ظلفقار بھیجی تاکہ اس ٹیمپ بھی لگتی رہے کہ یہ ہمارا سپاہی ہے ہماری طرف سے لڑ رہا ہے ویپن بھی ہمارا آ جائے ہاتھ بھی ہمارا ہے ویپن بھی ہمارا ہو سبان بھی ہماری ہو چہرہ بھی ہمارا ہو ولی بھی ہمارا ساری رسمتیں ہماری طرف اب ملالا فرمائیں یہ خندق کی جنگ میں یہ حضور ہے حضور جو بدر میں بھی مدد کا مطالبہ کر رہے ہیں مولا علی سے اہد میں بھی اور اب خندق میں بھی پہلے تو سب کو کہا کہ آپ میں سے کوئی چاہے تو والنٹیر کر لیں جب کوئی نہ کر سکا تو پھر مولا علی کو بلایا اور آج عجیب منظر مولا علی کی بدت کا آج اپنا امامہ اتارا علی کے سر پہ رکھا اپنی قبع ابا اتاری علی کو پہنائی گویا آج امامت رسالت کے لفافے میں لپٹ کے جا رہے گی آج امامت رسالت میں لپٹ کے جا رہی تھی نظر آئے تو رسول ہو کاروائی کرے تو علی ہو یہ اصل میں کہا سے ہم نے سیکھا شبِ حجرت سے کہ ہوں والی لگے محمد ہم نے مدد ہے نا وہ بھی مدد عجیب ہے کہ بس طرح رسول پر کسی اور نے مدد نہ کی اگر کی تو صرف علی نے کسی اور کی مدد کیوں نہ مانگی اس لیے کہ اٹھنا تھا وہ تو اٹھ بھی نہ سکتے ایسے کسرانہ تھا تو اٹھ بھی سکتا یہی وجہ آئے کہ ساری رات جو خدنیوں چلتے رسول کو دیکھ چکے تھے ساری رات یہ کہتے رہے حاضر محمد و نا نا یہ ہمارا محمد سو رہا ہے سو رہے تھے علی حجم میں فرق تھا وزن میں فرق تھا قد میں فرق تھا وہ کیسے مغالتے میں آگئے وہ دونوں کو جانتے تھے وہ کیسے ساری رات یہ کہتے رہے چالیس سرداب قریش کے چالیس پورے چالیس کے چالیس چالیس تھے شب حجرت میں چالیس ہی تھے دعوت زلاشیرہ میں پورے چالیس یہ چالیس کے چالیس مغالتے میں کیوں آگئے سو رہے تھے علی سمجھتے رہے محمد اصل بات یہ ہے یہ خاندار وہ ہے کہ اگر چادر سے باہر ہو تو الگ الگ ہوتے ہیں چادر کے اندر آ جائے تو جبریل نہیں پہچار سکتے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اب اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو مولا علیہ کا جو وجود ہے یہ ہے ہی مدد کے بے شک بہل اللہ دیکھیں عجیب مندل نے فکر ہے بچے ہیں آرہی ایک روز رسول واپس آئے عبادت کیے بغیرہ کہا کہ یا رسول اللہ آج آپ ڈیپریس نظر آ رہے ہیں کہتے ہیں کیا کروں خانہ کعبہ میں یہ بچے قریش کے جانے نہیں راستے میں پتھر مارتے ہیں کانتے بچھاتے ہیں اب اگر لڑوں تو کہیں گے مجسمہ اخلاق رحمت اللہ العالمین کا ادعا فیوچر میں کرنے والا اِنَّمَا بُوِسْتُولِ اُطَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ جانے والا ہے، آج میں آؤں گا آج کے بعد اس مشن کے لیے نہیں آؤں گا کوئی آپ کا راستہ نہیں روکے گا علی کی مدد سمجھے علی کو بار بار نہیں آنا پڑتا بکائی تو دیکھیں مولا علی کو بار بار نہیں آتے علی علی ایکی مرتبہ ایسی مدد کر دیتے ہیں کہ میں آج جاؤں گا پھر دیکھوں گا کون آپ کا راستہ روکتا ہے موارک نے کہا علی آئے بچ میں آئے علی کا کسی کو ٹانک سے پکڑا کسی کو گھٹنے سے پکڑا کسی کی کلائی بڑھوڑی کسی کو آسمان کی طرف پٹاکا کسی کو زمین کی طرف پھیکا ایک سے ایک ہڈیاں پسریاں تڑوا کر آپ نے کام دے ہوئے آپ نے گھر آئے ماں انہیں پوچھا کیا ہوا ہرے کہیں کہ نارا زربانہ آلی کزمانہ آلی کزمانہ آلی کیا کرے ہم آلی نے ہڈیاں توڑ دی آلی نے پسریاں توڑ دی کسرنا آلی آلی نے گردن بڑھوڑ دی آلی نے گلائی بڑھوڑ دی آلی نے زمین پہ پٹاک دیا تو پتا چلا دشمن بھی آلی آلی کرتا تو ہے ہڈیاں تڑوا کے پسریاں تڑوا آلی 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 مولا کائناعت کی مدد کو اگر آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں بھی تو ابھی تو نہ قرآن آیا ہے نہ بہی آئی ہے عہدِ تفولیت ہے مولا رہی اور مدد فرما رہے ہیں حضور کی مدد کر رہے ہیں عبادت کرنے میں وہ بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں یہ آلی مدد کرنے سے عبادت بدد میں بدد جاتی ہے بھئیہ دو جہاں کے سردار کی عبادت ہو نہیں رہی جب تک علی کی مدد شابل نہیں کیا کہنے یہ مدد شامل ہوئی تو عبادت کرنے ہوئی بے شک اور اس کے بعد ہم ذرا دیکھیں جب دعوت ذلعشیرہ اصل میں ذلعشیرہ ہے غلط العام ہے ذلعشیرہ جب دعوت مضاف ہو جائے تو میرے ذلعشیرہ بنتا ہے ذلعشیرہ کی دعوت میں جہاں چالیس سورما بڑھائے گئے قریش کے سردار بڑھائے گئے وہاں ذلعشیرہ تک الاقربی اس میں مدد دو نے کی ہے مخارفت چالیس نے کی ہے مدد یا ابو طالب نے کی ہے یا امیر المومنین نے کی اور حضور نے جب کہا ایوکم یوازے رونی فی حاضر عمر ہے تم میں سے کوئی جو ہی سمرے تبلیغ میں میرا بوجھ اٹھائے یوازے رونی یہ وزیر اس کو کہتے ہیں جو بوجھ اٹھائے پاکستان کا وزیر وہ ہوتا ہے جو بوجھ ڈالے عربی کا وزیر وہ ہے جو بوجھ اٹھائے بوجھ بتائے بوجھ کم کرے ہے کوئی سمرے تبلیغ میں جو میرا بوجھ اٹھائے مجھ سمرن کو کم کرے یکون و ولی جی و وسی جی و آخی وہ میرا بھائی ہوگا وہ میرا وسی ہوگا وہ میرا ولی ہوگا فی الدنیا و آخر دنیا میں بھی آخرت میں سوائے علی کے کسی نے نہ کہا آنا یا رسول اللہ سب سے پہلا کلمہ یا رسول اللہ کا علی نے پڑھا سب سے پہلا کلمہ یا علی کا رسول نے پڑھا تو نہ یا رسول اللہ کہنا بھی دت ہے نہ یا علی کہنا بھی دت ہے سب سے پہلے یا رسول اللہ علی نے کہا جو علی کے فرور ہیں وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں اور سب سے پہلے یا علی رسول نے کہا تو رسول کے پیروں ہیں وہ یہاں نہیں کہتے کہا آنا یا رسول اللہ میں حاضر اس سرکات یہ مدد کی ہے دعوتِ ذل اشیرہ میں اور پھر جب حضور کے بستر پر سونے کی باری آئی وہاں پوری ہزار رات ایک ہزار رات شیبِ ابی طالب میں تو حضور کو ہٹایا گیا علی کو سلایا گیا وہ علی کی سونے کی مدد سے حضور کی رسالت بچی ادھر ایک رات علی کے سونے کی مدد سے حضور کی امانت بچی ملانا فرمارے ہیں یہ علی کی مدد ہے یہ مکی زندگی میں علی کی مدد ہے مدنی زندگی میں یہی جو خندق کا میدان ہے جب کلِ کفر مقابل پہ آیا تو مدد علی علیہ السلام نے کی ہے اور یہ علی کی مدد اتنی اچھی لگی کہ مدد کی نیت کو دیکھ کر حضور نے کہا بَرَضَ الْإِمَانُ كُلُّ الْاَلْكُفْرِ كُلِّ کلِ ایمان کلِ کفر کے مقابل پہ جا رہا ہے جس کی نیت کلِ ایمان بنتی ہو اس کا مقابل پہ جا رہا ہے یہ نیت ہے صرف مدد کی نیت ہے اور پھر اس جنگ میں کلِ کفر کا سر کاٹ دیا جنگ علی نے جیت لی امامہ رسول کا پہل لیا عبا رسول کی پہل لی عبا رسول کی پہل لی اور اس قلب کی زبان کٹ دی جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا من لے حاضر قلب کون ہے جو اس گستاخ کی زبان بند کرے اور اس نیجس کی زبان بند کرے دو چیزیں سمجھ میں آگئی جو حضور کے دروازے پہ اونچا بولے وہ نیجس جانور ہوتا ہے انسان نہیں ہوتا اور اس کی زبان کا ادمی ہے تو علی کو بلاؤ علی کی مدد سے اس کی زبان کٹے گی اور وہ شر ختم ہوگا اب مولا علی کی جو مدد ہے اس میں خیبر میں تو پھر سرٹیفائیڈ مدد ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوا اب آپ کے ہاں پرچے بلتے ہیں بہت شوقے لوگوں کو پرچے بھاگنے کی جیسے بازمتے کا یا اللہ بے نبوتے کا یا محمد ایسے ہیں نا بے ملایتے کا یا علی یہ نادِ علی نہیں ہے یہ خود بنای ہے یہ آپ نے بنای ہے اللہ کی بھیجی ہوئی صرف اتنی ہے نادِ علی بکار علی کو میرے حبیب مظہر الاجائب جو اجائب کا مظہر ہے تجید ہاؤنم لکا فن نوائے تو میرے حبیب مدد پائے گا مددگار نہیں علی ہے مددگار اللہ کہتا ہے تو مدد پائے گا پتہ جلا علی کے ساتھ اللہ کو لفظ جو پسند ہے وہ مدد ہے بہت شکریہ یہ علی مدد ثابت ہوا کیا نہ ہوا بے شکریہ بے شکریہ تو علی کو مدد پائے سبحان اللہ سبحان اللہ لکا فن نوائے ساری مصیبتوں کلو حم من و غم من سینجلی ہر حم و غم چلا جائے گا جلدی چلا جائے گا بے بلایت کا یا علی و یا علی و یا علی آپ کی بلایت کی وجہ سے اے علی اے علی اے علی سبحان اللہ اب یہ ہے حکم یا علی مدد کا جو سیٹیفائیڈ حکم ہے اللہ کی طرف سے وہ یہ ہے یہ حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ علی کو بکارے کس کو حکم ہو رہا ہے نبی کو اب حصول الفق میں ہم نے پڑھا کہ اگر فعلِ عمر قرینے سے خالی ہو تو وہ obligatory ہوتا ہے وہ mandatory ہوتا ہے وہ must ہوتا ہے وہ due ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے تو کیا کہا اللہ نے نادِ علی ہے اے میرے حبیح آپ یا علی مدد کہیں آپ علی کو بکاریں تو جب نبی کے لیے علی کو بکارنا واجب ہے نادِ علی ہے آپ بکاریں خیمر اس وقت تک فتح نہیں ہو سکتا جب تک مدد نہ آئے علی کی ایسی مدد آئی کہ ایک مرتبہ ایک صاحب جا رہے تھے کسی اور بزرگوار کے ساتھ راستے میں ایک کھائی آگئی ایک چھوٹی سی نہر آگئی نہر کو عبور کرنا تھا وہ جو دوسرے صاحب تھے کسی اور مذہب کے وہ انہوں نے کچھ پڑھا اسمِ آزم پڑھا اور وہ پاروں میں انہوں نے یوں پاؤں رکھا اور نہر میں دوبے نہیں بلکہ پاروں یہ جو ادھر کھڑے تھے انہوں نے پوچھا ماذا قراتا کیا پڑھا تُو نے اے یہودی وہ یہودی تھا یہ مسلمان تھے یہ مومن تھے بلکہ بھی پتا چلے گا یہ کون تھے یہ ذہن میں رکھ لیں یہودی سے انہوں نے پوچھا کہ تُو نے کیا پڑھا تو یہودی نے اگرہ ہی لے کر کہا اگر تجھے بھی وہ اسمِ آزم پتا ہوتا جو مجھ یہودی کو پتا ہے تو تُو بھی پار کر جاتا تُو وہاں نہ کھڑا ہوتا یہ دیکھ کر اُس نے انگڑائی لی اور اُس نے گھوڑ کے اُس دھریا کی اُس نہر کی موجوں کو دیکھا کنارہ چل کے آگیا کنارہ چل کے آگیا جب کنارے کے اُدھر پہنچے کہا اب بتا تُو نے کیا پڑھا تھا کہا پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا کہ نہیں پہلے آپ بتائیں موسیٰ نے آپ کو کیا بتایا کہ موسیٰ نے بتا کے گئے کہ مسلمانوں کے ایک رسول ہے محمد ان کے رسی ہے علی تم جب بھی کسی مشکل کا شکار ہونا علی کا واسطہ دینا اس ورسنِ آزم سے اللہ میرا پار کر دے گا اس جب آنے کا حلالی اُگرو بھی تھا اللہ نارے ہیڈری نارے ہیڈری علی کی پانشاہی ہے علی اسمِ الٰہی ہے زبان کے ساتھ دل بولا حلی بولا حلی بولا حلی بولا حیدان میں تولا حلی بولا حلی بولا نارے ہیڈری حلی بولا 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 تو آپ نے ملاعظم فرما لیا یا علی مدد کے عنوان کا ایک جملہ اور سواد فرماتے چلیں یہ بھی کام آئے گا ایک صاحب تھے زمانہ رسول کی اور ان کے والد ہو گئے فاوت ان کے والد تھے ملٹی بلینر مدینے کے اب وہ مسئلہ در پیش یہ ہوا کہ پیسوں کی لیندین کا کیا کریں بابا تو مسیح کر کے نہیں ویسے ہی یہ فرق ہے اہل کتاب میں اور مسلمانوں میں اب یہ حال ہی میں اتفاق سے ایک کال آئی ہے کل پاکستان سے انہوں نے کہا کہ ہمارے رشتہ دار مر گئے انہوں نے ہم سے جتنے پیسے لینے تھے وہ سارے مرتے مرتے بتا کے گئے میں نے کہا نمازیں بتائیں کہلے گا نہیں نمازیں نہیں بتائیں ادھار بتائیں یہاں جب کوئی یہودی کرسچن مرنے لگتا ہے تو کہتا ہے ہمارا جتنا مال ہے مراہ خدا میں خرچ کر دیں مسلمان جب مرنے لگتا ہے تو کہتا ہے سارا قرض واپس لے لیں تو ظاہر ہے کہ اب ان کا بھی یہی سیچیوشن کریئٹ ہو گئی کہ ان کی لیندین کا مسئلہ کیسے آلو تو وہ صاحبہ ہے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ملکی ملینر باپ کو آپ بے اذنے خدا زندہ فرما دیجئے تو حضور ساتھ چلے حضور نے قدم کی ٹھوکر واری اور وہ زندہ ہو گئے جیسے ہی زندہ ہوا وہ کبھی دائیں جائے کبھی بائیں جائے اور ایک ہی نعرہ لگائے اے نجمری اے نجمری میرا اونٹ کہاں گیا میرا اونٹ کہاں گیا بیٹے نے کہا کہ بابا لگتا ہے مرنے کے بعد کچھ سٹھیا گیا ہے کہ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم پیسہ کہاں سے دیں کہاں دیں ان کو اپنی اونٹ کی پڑی ہوئی ہے حضور سے پوچھا کہ بابا کو کیا ہوا کا اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جس شخص کی زبان پر وقت آخر جو لفظ ہوگا جو جملہ ہوگا جب اٹھے گا قیامت میں یا یہاں تو اسی جملے سے اٹھے گا کیونکہ آپ کے بابا کا اونٹ ہو گیا تھا گو اور آپ کے بابا یہ کہتے ہوئے مرے تھے کہ میرا اونٹ کہاں ہے اب جو اٹھے ہیں تو یہی کہہ رہے ہیں اب سمجھ میں آئی بات ہم نے اسی لیے ساری زندگی یاری یاری کہاں قبر سے اٹھے دائے جائے تو بھی یاری کہے دائے جائے تو بھی نعرہِ حیدری سبحان اللہ نعرہِ حیدری جائی 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 مدل پر سبحان اللہ فاستغاسہ اللذی من شیعتہی عللذی من عدووہی فاکزہ موسیٰ فاقزہ علیہ پران کہتا ہے کہ وہ جو شیع تھا جب اس نے استغاسے کے لیے مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ گئے اور موسیٰ نے اس شیعہ کے دشمن کو بقاعدہ مجھتے محکم مالی اور اسے مال دی فاکزہ علیہ ذرا توجہو فرمائیے ایک بات طے ہو گئی کہ مدد کے قائل ہمیشہ شیعہ ہوتا یہ قرآن کی نظر میں اور استغاسہ جو اپنے مولا کو شیعہ ہی پکارتا ہے اور مولا اسے کہتے ہیں کہ شیعہ پکارنے میں دیر نہ کرے مولا آنے میں دیر خلق الله مولا نے فرمائے آپ نے آخری باپ سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے حضرت جبعیر کو اللہ نے کہا ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی اتنے دور سے آئیں گے کیسے ہے تو صحیح کہاں کہاں پہنچیں گے اس لیے کہ آپ اپنے ابن حضور سے کپیر نہ کریں مولانی سبان اللہ عمومن لوگ اپنے والد سے دادہ سے کپیر کر لیتے ہیں وہ اگر نہیں جا سکتے تو وہ کیسے ہیں تو سن لیجئے اللہ نے جبریل کو حکم دیا اس وقت جب یوسف کو چاہ مصر میں ڈال دیا گیا یہ در سے یوسف جا رہے ہیں چاہ میں کمہ میں خود سے اللہ نے کہا یا جبریل ادرک یوسف جبریل یوسف کو پکڑ لے اب اتنا تو وقت نہیں کہ جبریل پوچھے کہ کون سے کمہ میں جبریل نے چشم سدن سے پہلے دنیا عرب کے سارے کمہ چک کی اور جس کمہ میں یوسف جا رہے تھے ان کے کرتے کے پانی سے ڈچ کرنے سے پہلے جا کر اپنا پر رکھ دیا تو جب شاگرد میں اتنا کمال ہے تو استاد میں کیا کمال ہے اللہ کریم مجلس کے بانی جناب عشر وزوی صاحب کو شفای کامل و آجل عطا فرمائے روح رضا کو شفای کامل و آجل رہے اور ہمارے ممتاز صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے جتنے بھی دیگر منظورین ہیں اللہ ہمارے آغا شوق جعفری صاحب کی والدہ مائدہ کی درجہ آپ کو بھی متعالی فرمائے بانی امیلی سویت ان کی بیگم صاحبہ سویت جتنے بھائی بہن بزرگ خرد بیبیاں دور نزیق سے آئے ہیں اللہ تمام کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اللہ ہمارے حسنان مزاہ صاحب اور قائد جبل بری صاحب کی والدہ مائدہ کو بھی شفایہ آپ فرمائے اور بھی دو منظورین ہیں جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اللہ کریم ہمارے راجہ صاحب کے فرزند کو بھی مکمل طور پر شفای کلی اتا فرمائے مجلس تمام ہوئی اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مولا علی کی مدد کے مفہوم کو سمجھ سکیں اور ان کے شیعہ بن کے مولا علی کو فکاریں اور مولا علی ہماری مدد کو آئیں حالے سے حمد علی نے پوچھا کہ سرکار دنیا میں تو آپ مدد کو آئیں گے مرنے کے بعد کیا فرمایا اللہ نے توہرے امام کو یہ توفیق دی ہے کہ جو بھی مرتا ہے وہ علی کو دیکھتا ہے نبی کو دیکھے نہ دیکھے علی کو ضرور دیکھتا ہے لا یجوز آہدن السراد الا من قطب لہو علی الجواز اور علی کے لکھے ہوئے کا بغیر قیامت میں پلے سراد سے کوئی گزر نہیں سکے گا جنت میں کوئی جانے ہی سکے گا جب تک مولا علی کے ہاتھ کا نفشتہ نہ ہو دنیا میں بھی علی کی مدد کی ضرورت ہے آخرت میں بھی علی کی مدد کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے میرے عزیزوں کہ علی مدد کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کی شامِ غریبہ میں دیا ہے جب الحافظ والحفیظ کہ آباب سیدہ زینب نے تو مولا علی آئے جب ساری بیٹیوں بہوں کو ملے ہیں نا پوتریوں نواسیوں کو تو جناب زینب سے پوچھتے ہیں کہ میری سکینہ کہا ہے کہا بابا کو ریت کٹی لے کے دامن میں رو رہی ہے کہا بیٹی تم مجھے نہیں ملو گی یہ میں نے سب سے پہلے جملہ قبلہ آیت اللہ علامہ حسین بخش سے سنا تھا سب سے پہلے مجھے آج بھی یاد ہے کہ شامِ غریبہ تھی میں اپنی والدہ کے ساتھ میلس میں گیا ہوا تھا جب ہم واپس آئے تھے وہ ہمارا بھکر کا جو شہر ہے تقریبا وہ شیعہ نشیر ہے تقریبا محلے کے محلے شیعہ مجھے آج بھی یاد ہے چار پانچ محلوں سے میں اور میری مانگ ہم جگہ سے آواز آتی تھی ہائے سکینہ یہ قبلہ کا جو جبلہ تھا رسول اللہ جی قبلہ نے پڑھا تھا کہیں جب مولا علی نے پوچھا کہ تم اسے نہیں ملو بچی کہتی ہے ملو گی ضرور دادا مگر ایک شکوہ شکوہ تو اپنوں سے کیا جاتا ہے کیا شکوہ ہے دادا کا شکوہ یہ ہے آج مجھے یقین ہوا کہ پوپی زینب عمیر باپ کی بیٹی ہے اللہ ہو اور میں غریب باپ کی بیٹی اس لیے کہ اپنی بیٹی نے تیر مرتبہ الحافظ کہا دادا آپ نے جب چھوڑ کے آگئے اور جب میرا بابا زبا ہو رہا تھا میں کہہ رہی تھی غیروں کی مدد کرنے والے حضور فضل اللہ آج مجھے اس بچی کے مسائل پڑھنے ہیں جو بابا کے سینے کے علاوہ سو نہیں سکتے ہیں یہ بچی وہ ہے جس نے یارہ محرم کو اپنے باپ کے قاتل سکھا شیب ساری بی بیوں کو صوف اور شام لے جا مجھے یہی چھوڑ شیبر کہتا ہے بی بی کیا کرو کہتا ہے میری تین حسرتیں ہیں میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے جب تم چلے جاؤں گے میرے ہاتھ کھل جائیں گے میں چلو پانی کا فراد سے بھروں گی اپنے بابا کے کٹے ہوئے پیاسے گرے پھر دار کے کہوں گی بابا اس سے پہلے میرا بس نہیں چلا میری دوسری حسرت جی ہے یہ سلطان دو جہاں کے نباسہ کا ناشا بے گور و کفر پڑا ہے جب میں یہاں رہ جاؤں گی درختوں کے پتے چھنکے لاؤں گی غریب زہرہ کا کفر بناوں گی اور میری تیسری حسرت جی ہے شمر جب تم چلے جاؤں گے اب اوزر صحابی کی بیٹی کی طرح میں چوراہے پہ کھڑی ہو جاؤں گی جب کوئی قافلہ گزرے گا کہوں گی اللہ راسی مارا گیا ایک غریب مارا گیا اس طرح میرے بابا کا جنازہ دفن ہو جائے گا یہ بچی تماشے کھاتی ہوئی تازیہ نے کھاتی ہوئی شام غریبہ سے لے کر دربار یزیز تک پہنچ آج سے سورہ سترہ سال پرانی بات ہوگی میں اس بچی کی مزار پہ کھڑا تھا فجر کی نواز کے بعد ایک شور ملک اتنا گریہ ہوا کہ میں نے سمجھا شاید امام زمانہ آگئے کیونکہ عشق میں ایرانی روڑ ہے اب جو میں دوسری طرف آیا تو کیا دیکھوں ایک ہزار ایرانی ظاہر موجود ہیں زنوما بیچ میں ایک عالم کھڑا ہے عالم ایک روایت پڑھتا ہے وہ روتے ہیں وہ کہتے ہیں دوبارہ پڑھتا پھر وہ روایت پڑھتا ہے پھر روتے ہیں وہ روایت یہ تھی سینی کے شمر بے صورتِ تخترِ حسین صورتِ یقیمِ حسین قبوت شد صورتِ تخترِ حسین راق قبوت کر جو تمہچہ شمر نے سکینہ کے مارا اس نے رسول زہدے کی بیٹی کے چہرے کی ڈیریکشن بدلتا ہے اشارے میں میں اتنا ہی پڑھتا تھا سمجھ گئے نا آپ یہی وجہ آئیں کہ آیت اللہ اللہ حسین بقس سے میں نے پوچھا تھا کہ قبلہ آپ نے تو اماموں کی زیادتیں کی ہوں گی کوئی تو واقعہ سنائی ہے کہتے ہیں ایک روز میں نے عابدِ بیمار کو دیکھا عالمِ رویہ میں میں نے کہا مولا آپ خوش تو ہے نا مجھ پہ میں نے جو مسائل پڑھا ہے ہم جو رو رہے ہیں آپ راضی ہیں رو کے کہتے ہیں حسین بقش ایک سٹھیجی سے لے کر آج انیس سو نوے تک جتنا ہمارے مومن رو رہے ہیں یہ سارا گریہ میری بہن کو لگنے والے ایک تمانچے کیتے ہیں کسی نے مدینے میں پوچھا تھا عابدِ بیمار سے مولا ہم نے یہ سنا کہ جو شمر نے آپ کی بہن کے گوشوارے چھینے تھے وہ گوشوارے ٹیڑے نہیں ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ گوشوارے چھن بھی جائیں اور ٹیڑے نہ ہو کہا پوچھنے والے تو نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیئے گوشوارے تو سالم رہے مگر میری بہن کے کار سالم نہیں اللہ اکبر یہ رسول کے بیٹے کی صاحب زادی کنفہ سے گزری شام سے گزری میرے عزیزوں ایسے زندان میں تھی کہ بچی صبح شام رویا کرتی تھی ہر وقت بچی روتی تھی طبیل زحمت نہیں دھونگا ہمیشہ بچی روتی رہتی ایک روز بچی نے عالم رویا میں اپنے بابا کو دیکھا جب عالم رکھا تو بچی خواب سے اٹھی اور صدر دروازہ جو زندان کا تھا اس کی طرف بڑھی سیدہ زینب سمجھ گئی کہ بچی نے شاید خواب دیکھا بچی کہتی ہے بھوپی اممہ میرا بابا ابھی یہی تھا ابھی ابھی میرا بابا مجھ سے رفتگو کر رہا تھا ایک مرتبہ بچیاں روئیں جب رونے کی آواز قصر یزید تک پہنچیں جس حجرے میں یزید سو رہا تھا وہاں میرے مولا حسین کا سر پڑا تھا سر تشت میں تھا اوپر رومال ہٹ گیا سر نے پرواز کی سر چھت تک گیا اور سر کی آواز آئی اے یزید تو تو آرام سے سو رہا ہے اور میرے سینے پہ سونے والی پوپیوں سے سر مانگتی ہے سر دے دیا ہے سر جو یوں رومال اوپر تھا سر کے تشت میں رکھ کے بھیجا گیا بچی نے سمجھا کھانا آ گیا اپنے بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بھائیہ میں نے آپ سے کھانے کا مطالبہ تو نہیں کیا ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اس رومال کو ذرا ہدا بہین اپنے رومال ہٹایا مدت کے پریشان مدت کے خوشک ہونٹوں کو بی بی نے اپنے بابا کے خوشک ہونٹوں پہ رکھا اور اب بین شروع کیے ایک ایک بہین بی بھی پہلا بہین کرتی ہے بابا یہ آپ کی رگے کس نے کہتی ہے بابا یہ آپ کی داری کو آپ کے خون کا خضاب کس نے کیا ہے من ایتمنی فی سغر زنی یا ابتا بابا یہ مجھے بچ پر میں یتیم کس نے کیا اللہ اکبر کہتی ہے بی بی کہتی ہے بابا جو یمنی در آپ نے مجھے پہنائے تھے کوئی شمر ظلم سے لے گیا بابا بابا شکستہ شدہ استخانم بابا میری پسلیاں ٹھوٹ گئی اتنے تازی آنے بار گئے میرے پہلوں کی پسلیاں ٹھوٹ گئی بابا اللہ اکبر بی بی نے ایک اور نین کیا فارسی شاہر نے لکھا فارسی کے معارض نے لکھا کہ پیدرِ بزنگوار اے میرے بابا مجھے ایک اور عربان یہ ہے دختران شامی برقالین سر بھی گزارن و دختر سو برسنگ سر بھی گزارن شامیوں کی لڑکیاں مخملی تکیوں پہ سر رنگ کے سوتی ہیں تیری بیٹی کا تکیاں نوکیلے پتھر ہیں کبھی دیوار زندہ اور کبھی پتھروں پہ سوتی ہے بابا اللہ اکبر ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا سیدہ سجاد ذرا خبر لے اور یہ سر لے لے ایسے نہ ہو کہ تیری بہن مر جائے اب کیوں آپ اے بیمار آگے پڑھے سر لیا ایک سر دے دیا دوسرا سر قضا کو دے دیا ایک سر لیا حسین کا اور ہم تو نفسوں پہ زینب نے ہاتھ رکھا اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِيُونَ بابا کی عاشق مر گئی سکینہ زندان میں مر گئی یہی وجہ جب لوٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا سفر کے مہینے میں بی بی زینب رکی تھی قبر فے اور کہتی تھی بیٹی جب تک تو زندہ تھی جب پرندے اپنے گوزنوں میں جاتے تو مجھ سے پوچھا کرتی تھی نا کہ اممہ کبھی ہم بھی آکھر جائیں گے اٹھو سکینہ ہم کر بنا جا رہے ہیں تمہارا بابا پوچھے گا بچی مر گئی سیدہ سجاد نے دفن کر دی جیسے بھی دفن ہو سکتی تھی آج سے ساکھ سال متجابس کا ایک واقعہ ہے کہ سید ابراہیم نامی مجامر تھا روزہ سیدہ زینب کا اس کی چھ بیٹیاں تھی ہر بیٹی نے خواب دیکھا حسین کی بچی آتی ہے اور کہتی ہے سیم کا پانی میری قبر کے قریب آ رہا ہے میری لاش کو خراب کر رہا ہے بابا سے کہو میری قبر کو پختہ کر دے بچیوں نے خواب کو خیال سمجھا آخر ایک روز سید سویا ہوا تھا قیلولے میں دیکھا کہ بچی آئی ہے اور کہتی ہے بچی کہتی ہے میرے بابا کی غربت کا واسطہ میری قبر کو پختہ کر دے سید اٹھا اسے سر پہ دستار یاد نہ رہی بھاؤ میں نالین یاد نہ رہی گریبان چاک آیت اللہ کے پاس آیا سید محسن عاملی مجتہد تھے آیت اللہ نے کہا خواب سچا ہے جلدی سے مستری مزدور مگواؤں آیت اللہ ساتھ چلے مستری مزدور مگوائے گئے قبر کھو دی گئی آیت اللہ نے حکم دیا سید تم قبر میں داخل ہو کوئی نیر سید جنادے کو ہاتھ نہ لگائے تم جنادہ اٹھانا روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے آیت اللہ کہتے ہیں روتے کیوں ہو سید کہا میرا مولا اتنا غریب تھا اپنی بائن کو کپن بھی نہ پیرا سکا ایک میلے کرتے میں دفن ہے یتیمہ حسین لاش اٹھائی عجوکم علاللہ لاش اٹھائی باہر رکھی اب مو پہ ماتم شروع کیا سید ابراہیم نے آیت اللہ نے پوچھا اب لطمہ کیوں کر رہے ہو ماتم کیوں کرتے ہو مولا مجھے سچات کی غربت رولا گئی اور ماتم کرا گئی میرا مولا اتنا غریب تھا اپنی بہن کے ہاتھ بھی نہ کھلا سکا آج بھی رسیوں میں دفن ہے یتیمہ حسین میں نے شللوہ میں ایک روایت پڑھی کہ شہید اس حال میں شہید ہو اسے اسی حال میں دفن کرو شاید عابد بیمار نے رسیہ اس لیے نہ کھنائی کہ جب میری دادی عرش کا سطول بکڑ کے میرے بابا کے ناحق خون کا مختبہ در مارے الہی میں دائر کرے میری بہن کو گواہ بنائے مارے الہاں میرے ان بچوں کا کیا خزور تھا جو آج تک رسیوں میں جکرے ہوئے ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین